اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائی ہے کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جا نصر اللہ والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس سورت کو جوڑتا ہوں سورة الانشراحی کے اس آخری حصے سے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ وہ عزائبت مدریب تو نہیں ہے وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کے یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَسَبْحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیل میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشکتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مددی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَ یَقِنًا اللَّهِ تعالیٰ بہت طوبہ کا قبول فرمانے والا ہے